آپ سن رہے ہیں کتاب ہند پاک ٹائری سب ہیڈنگ تباہ کن ذہنیت پندرہ سال پہلے ہندوستانی ٹی وی پر رامائن اور مہا بھارت کے سیریل تفصیل سے دکھائے گئے تھے اس زمانے میں ایک ہندو تاجے نے مجھ سے کہا کہ یہ سیریل جو دکھائے جا رہے ہیں وہ کوئی معمولی چیز نہیں اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہندوستانی سماج میں ایک نیا تہذیبی انقلاب آ گیا ہے مگر نتیجہ بلکل برقس نکلا رامائن اور مہا بھارت کے سیریل ختم ہونے کے بعد ہی عملی طور پر ایک بلکل مختلف منظر سامنے تھا ملک قدیم کلچر کی طرف دعوت دینے والی اس رنگین فلم کو بظاہر لوگوں نے دلچسپی کے ساتھ دیکھا مگر اس کے بعد پورے ملک نے نہایت اتمنان کے ساتھ مغرب سے آنے والے جدید کلچر کو اختیار کر لیا ہندی زبان کے بجائے انگریزی زبان لوگوں کے ذہنوں پر چھا گئی نئی نسل نمستے اور نمسکار کے بجائے ہائے اور ہیلو کہنے لگی جل جیرہ کو چھوڑ کر لوگ کوکا کولا پر ٹوٹ پڑے دور درشن سے زیادہ کیبل ٹی وی دیکھا جانے لگا ہر نوجوان یہ خواب دیکھنے لگا کہ وہ کسی نہ کسی طرح امریکہ اور یورپ کے ملکوں میں پہنچ جائے مغربی کمپنیوں کے لیے ملک کے دروازے کھول دئیے گئے بھارت کی روایتی تہذیب کی اہمیت لوگوں کی نظر میں گھٹ گئی اس کے بجائے وہ جدید مغربی تہذیب کو زیادہ بڑی چیز سمجھنے لگے وغیرہ ایسا کیوں ہوا؟ اس کی وجہ خود میرے ساتھ پیش آنے والے ایک واقعہ سے معلوم ہوتی ہے جس زمانے میں رمائن سیریل دکھائے جا رہے تھے میرے ایک پڑوسی ہندو نے مجھے اس کو دیکھنے کی ترگیب دی میں نے کہا کہ میرے پاس ٹی وی نہیں ہے انہوں نے دعوت دی کہ میں ان کے گھر پر آؤں اور کم از کم اس کا ایک سیریل دیکھوں اس کے مطابق میں ایک روز شام کو ان کے گھر پہنچا ٹی وی کھولا گیا اور ہم دونوں اس کے سامنے بیٹھ کر اس دن آنے والے سیریل کو دیکھنے لگے میں نے دیکھا کہ اس میں عجیب و غریب قسم کے خارق عادت مناظر دکھائی دے رہے تھے مثلاً ایک شخص کو کھڑا کر کے اس کی کمر کے پاس تلوار ماری جاتی ہے تلوار اس کے جسم کو کارٹی ہوئی دوسری طرف نکل جاتی ہے مگر اس کا جسم دوبارہ جڑ جاتا ہے اور وہ شخص بدستور زندہ کھڑا رہتا ہے میرے ہندو میزبان جو ایک مغربی ملک سے آلہ سائنسی تعلیم حاصل کر کے آئے تھے انہوں نے ان عجیب و غریب مناظر کی وضاحت کرتے ہوئے کسی قدم معذر خواہانہ انداز میں کہا مولانا صاحب یہ مثالوجی ہے یہ کوئی واقعی تاریخ نہیں کسی سماج کی ذہن سازی یا کرتار سازی حقیقی کریکٹر کے ذریعے ہوتی ہے نہ کہ افسانوی کریکٹر کے ذریعے لوگ کسی افسانوی کہانی کو دلچسپی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں یا سکرین پر دیکھ کر اسے وقتی طور پر محضوظ ہو سکتے ہیں مگر اس کا یہ اثر نہیں ہو سکتا کہ اس سے ان کی سوچ بدل جائے یا ان کے عمل میں انقلاب آ جائے افسانوی کریکٹر ایک خیالی کریکٹر ہوتا ہے اور ایک خیالی کریکٹر کسی کے لیے عملی سبق کا ذریعہ نہیں بن سکتا رامائن اور مہا بھارت کے سیریل محض میتھولوجی پر مبنی تھے اس کے برعکس مغرب سے آنے والا کلچر ایک حقیقی واقعہ کی حیثیت رکھتا تھا چنانچہ لوگوں کے اوپر میتھولوجی پر مبنی فلمی کہانی کا کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ حقیقت پر مبنی مغربی کلچر کی طرف ٹوٹ پڑے ہندوستان کے پہلے وزیراعظم جواہل لال نہرو نے کہا تھا کہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں میں سائنسی مزاج نہیں پنڈیت نہرو نے اپنے اس کول میں شاید انہی لوگوں کی طرف اشارہ کیا تھا جو سائنسی دور میں میتھولوجی کی بنیاد پر ملک کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں پنڈیت نہرو نے درست طور پر یہ سمجھا تھا کہ اس قسم کی کوشش ہمارے ملک کو صرف پیچھے کی طرف لے جائے گی وہ آگے کی طرف لے جانے والی نہیں اس قسم کی کوشش گویا ایک خلاف زمانہ حرکت ہے اور خلاف زمانہ حرکت کبھی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتی ہمارے ملک میں ایک طبقہ ہے جس کو یہ اسرار ہے کہ تمام سکولوں میں سرسوتی دیوی کی تصویریں لگائی جائیں اور سرسوتی دیوی کی وندنہ کی جائیں ان کا خیال ہے کہ سرسوتی کو چونکہ علم کی دیوی مانا جاتا ہے اس لئے ایسا کرنے سے اس سکولوں اور کالجوں میں علم کو فروغ حاصل ہوگا مگر یہ سرسر خوش فہمی ہے مگر اس کا ثبوت یہ ہے کہ پچاس سال سے بھی زیادہ مدد سے سرسوتی دیوی کو اس مقصد کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے مگر ابھی تک ملک میں علمی ذوق یا سائنسی ذہن پیدا نہ ہو سکا کوئی حقیقی ذوق صرف حقیقی کردار کے ذریعے پیدا ہو سکتا ہے نہ کہ افسانوی کردار کے ذریعے اسی طرح اس طبقے کے ہندووں نے سوچا کہ اگر ایودیہ میں بابری مسجد کو ڈھا کر وہاں رام مندر بنا دیا جائے تو ملک میں ایک انقلاب آ جائے گا ملکی تاریخ صحیح رخ پر سفر کرنے لگے گی مگر یہ بھی محض ایک خوش فہمی ہے اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ایودیہ میں بابری مسجد کا بننا ایک تاریخی واقعہ ہے ثابت شدہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مغل بادشاہ بابر کے گونر میر باقی نے پندرہ سو اٹھائیس میں ایودیہ کی مسجد تعمیر کی چونکہ وہ بابر کے زمانہ میں بنی تھی اس لیے وہ بابری مسجد کے نام سے مشہور ہو گئی اس کے مقابلے میں رام مسلمہ طور پر ایک افثانوی شخصیت ہیں وہ کوئی تاریخی شخص بلکل نہیں جب رام خود کوئی تاریخی شخصیت نہیں تو ان کی جنم بھومی بھی یقینی طور پر ایک غیر تاریخی قصہ ہے چھے دسمبر انیس سو بانوے کو یہ واقعہ ہوا کہ مسکورہ ذہن رکھنے والے لوگوں نے بابری مسجد کو ڈھا کر وہاں رام مندر کے نام پر ایک مندر بنا دیا خالص علمی طور پر دیکھا جائے تو یہ کہنا صحیح ہوگا کہ چھے دسمبر انیس سو بانوے کو ہندوستان کی تاریخ کا وہ بدقسمت دن تھا جبکہ ایک افثانوی دلیل کے ذریعے ایک تاریخی حقیقت کو رد کر دیا گیا جن لوگوں نے ایسا کیا وہ اس کو تاریخ کی تسحیح کا نام دیتے ہیں مگر زیادہ درست طور پر وہ تاریخ کا قتل تھا چھے دسمبر انیس سو بانوے کو بظاہر پتر کا ایک ڈانچہ ڈھایا گیا تھا مگر حقیقت کے اعتبار سے دیکھئے تو اُس دن تاریخی مزاج اور سائنسی ذہن کو ڈھا دیا گیا اور کسی ملک کے لیے یقینی طور پر اس سے زیادہ تباہ کن بات اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ اس کے عوام کے اندر سے تاریخی ذوق کا خاتمہ کر دیا جائے اس ماملے کا ایک اور پہلو ہے یہ دوسرا پہلو مذکورہ پہلو سے کم اہم نہیں بلکہ اپنے نتائش کے اعتبار سے وہ غالباً مذکورہ پہلو سے بھی زیادہ سنگین ہے ہندوستان کا دستور مکمل طور پر ایک سیکلر دستور ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کی نیشنل لائف کو مذہب سے الگ رکھا جائے نیشنل سرگرمیوں کو سیکلر بنیادوں پر قائم کیا جائے جہاں تک مذہب کا تعلق ہے تو مذہب کے معاملے میں ہر شخص یا گروہ کو ازادی ہوگی کہ وہ اپنے نیجی دائرہ میں جس مذہب پر چاہے عمل کرے ملک کے ابتدائی میماروں کا یہ فیصلہ نہائی درست تھا کہ ملک کے اجتماعی نظام کو سیکلر بنیادوں پر قائم کیا جائے موجودہ حالات میں ہندوستان کے لیے سیکلر نظام سے بہتر کوئی نظام نہیں ہو سکتا مگر یہ دستور ہند کی سپیرٹ کے سرسر خلاف ہوگا کہ اقلیتوں کے مذہب کو تو ملک کی اجتماعی زندگی سے خارج کر دیا جائے لیکن اکثریتی فرقے کے مذہب کو کسی ایک یا دوسرے نام پر اجتماعی زندگی میں شامل رکھا جائے اس قسم کی دہری روش ملک میں منافقانہ فضاء پیدا کرے گی اور قانون کے احترام کا مزاج یکثر ختم کر دے گی قومی زندگی کو سالے بنیاد پر قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دستور اور قانون میں جو تیہ کیا جائے اس پر جیسا ہے ویسے عمل کیا جائے ایک طرف سیکلرزم اور مساویانہ حقوق کا نام لینا اور دوسری طرف کسی ایک فرقے کے مذہب کو نیا نام دے کر اس کو دوسرے فرقوں پر مسلط کرنا دو عملی کی روش ہے اور اس قسم کی روش پورے ملک میں لا قانونیت کی ذہنیت پیدا کر دے گی ایسے حالات میں یہ ناممکن ہو جائے گا کہ ملک میں کوئی تعمیری معاشرہ قائم کیا جا سکے ملک کے تمام سنجیدہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ اس وقت ہماری سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ یہاں اقدار پر مبنی سماج قائم ہو اس قسم کے سماج کو بنانے کی پہلی شرط یہ ہے کہ ملک کے با اختیار لوگوں میں امانت داری پائی جاتی ہو دستور میں لفظی طور پر ایک بات لکھنا اور عملی زندگی میں بلا اعلان کسی اور بات کو رائج کرنا ایک کھلی ہوئی بددیانتی ہے جس سماج کے با اختیار طبقے میں بددیانتی کا مزاج ہو وہاں کبھی بھی اقدار پر مبنی سماج قائم نہیں کیا جا سکتا اور جو سماج اخلاقی اقدار سے خالی ہو وہ یقینی طور پر ہر دوسری بھلائی سے بھی خالی ہوگا سب ہیڈنگ سفر بے منزل یکم جنوری دو ہزار کو دنیا کے تمام ملک اکیسمی صدی میں داخل ہو جائیں گے تاہم یہ داخلہ ہر ملک کے لئے یقصہ نہ ہوگا کچھ ملکوں کے لئے اکیسمی صدی میں داخلہ ترقیاتی دور میں داخلے کے ہم مانا ہوگا اور کچھ ملک وہ ہوں گے جن کے لئے یہ داخلہ صرف کلنڈر بدلنے کے ہم مانا ہوگا کاغذی اعتبار سے وہ اپنے یہاں اکیسمی صدی کی گنتی لکھیں گے مگر حقیقت کے اعتبار سے ابھی وہ صرف بیسمی صدی میں ہوں گے یا اس سے بھی پیچھے بدقسمتی سے ہندوستان ان ملکوں میں شامل ہوگا جو صرف کلنڈر کے مانوں میں اکیسمی صدی میں داخل ہوں گے ترقیتی میار کے اعتبار سے وہ اکیسمی صدی کے میار سے بہت پیچھے ہوں گے پچاس سال پہلے ہندوستان میں جو بڑے بڑے لیڈر ابرے انہوں نے کہا تھا کہ ہماری جدو جہد کا نشانہ ہر ہندوستانی کی آنکھ کے آنسو پہنچنا ہے مگر پرشور ہنگاموں کے باوجود آج ہم دیکھتے ہیں کہ نتیجہ بالکل برقس نکلا رونے والی آنکھوں میں اتنا زیادہ اضافہ ہو گیا کہ اب ایسی آنکھ کو ڈھون پانا مشکل ہے جو رونے سے بچی ہوئی ہو اس بھیانک ناکامی کا راز کیا ہے اس کا راز ایک لفظ میں صحیح سمت میں سفن نہ کرنا ہے پچھلے طویل دور میں ہمارے لیڈر تعمیر و ترقی کے نام پر پرشور ہنگامے کرتے رہے اگر شاید وہ حرکت اور سمت کا فرق نہیں سمجھتے تھے انہوں نے خوبصورت ناموں سے کچھ سرگرمیاں جاری کر کے یہ سمجھ لیا کہ وہ اپنی منزل مقصود کی طرف سفر کر رہے ہیں حالانکہ منزل کی طرف سفر صرف وہ ہے جو منزل کی سمت میں ہو صحیح رکھ کے بغیر حرکت وقت اور طاقت کا ضائع کرنا ہے نہ کہ منزل کی طرف سفر کرنا اب آخری وقت آ گیا ہے کہ عمل کی صحیح سمت کا تائین کر کے صحیح رکھ پر اپنی کوششوں کو جاری کیا جائے اس کے بغیر کوئی کوشش نتیجہ خیز نہیں ہو سکتی سب ہیڈنگ ہندوستان کا سفر ایک مسافر دہلی کے ریلوے سٹیشن پر پہنچا اس کو کلکتہ جانا ہے وہ پلیٹ فارم پر ایک گاڑی دیکھتا ہے اور وہ بلا تحقیق اس پر بیٹھ جاتا ہے ٹرین روانہ ہوتی ہے مسافر خوش ہے کہ وہ اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے مگر جب ٹرین اپنے آخری سٹیشن پر پہنچتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ امرت سر کی طرف جانے والی ٹرین تھی ناکے کلکتہ کی طرف جانے والی ٹرین اب مسافر پھر یہی کرتا ہے کہ وہ ضروری تحقیق کے بغیر ایک اور ٹرین پر بیٹھ جاتا ہے مگر دوبارہ یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک اور غیر مطلوب منزل پر پہنچ جاتا ہے کیونکہ یہ ٹرین بمبئی کی طرف جا رہی تھی ناکے کلکتہ کی طرف اس قسم کا سفر بظاہر سفر دکھائی دیتا ہے مگر اپنی حقیقت کے اعتبار سے وہ سفر بے منزل ہوتا ہے جو مسافر اس طرح سفر کرے وہ کبھی اپنی منزل پر نہیں پہنچے گا خواہ وہ اپنی ساری عمر ٹرینوں میں گزارتا رہے بدقسمتی سے ہندوستان میں یہی صورت پیش آئی ہے پندرہ اگست انیس سو سنتالیس کو ہندوستان آزاد ہوا اب ہم اس پوزیشن میں ہو گئے کہ ہم خود اپنے فیصلہ کے تحت ہندوستان کی اعلیٰ تعمیر کرسکیں مگر بدقسمتی سے ہمارے لیڈر قوم کو گلڈ ٹرینوں پر بٹھاتے رہے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پچاس سال سے زیادہ مدد تک سفر کرنے کے باوجود ہندوستان اپنی مطلوب منزل تک نہ پہنچ سکا ازادی کے بعد ہمارے لیڈروں نے قوم کو جس ٹرین پر بٹھایا اس کو ایک لفظ میں سوشلسٹ ایکسپریس کہا جا سکتا ہے اس مقصد کے لیے ملک پورے اقتصادی اور سماجی ڈھنچے کو بدل دیا گیا ملکی تمام سرگرمیاں حکومتی عہدہ داروں کے کنٹرول میں دے دی گئی انگریزوں نے اپنی دو سو سالہ حکومت کے درمیان صرف پانچ سو قانون بنائے تھے مگر ملکی حکمرانوں نے چالیس سال کے اندر پانچ ہزار سے زائد قانون بنا ڈالے اس کے نتیجے میں ملک میں وہ چیز قائم ہو گئی جس کو راج گوپال اچاریا نے لائسنس پرمٹ راج کہا تھا اس نئے نظام کے تحت ہماری ازادی ایک نئی اور شدید ترپابندی میں تبدیل ہو گئی کسی کو ایک کارخانہ لگانا ہے تو ضروری ہو گیا کہ وہ پچاس سرکاری کھڑکیوں پر کھڑا ہو اور کلیرنس کے لیے برسو اس دفتر سے اس دفتر تک توڑتا رہے نام نہاد لیبر قوانین کا نتیجہ یہ ہوا کہ جے آرڈی ٹاٹا کے الفاظ میں ایک سنتکار اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے مگر وہ اپنے ایک ورکر کو نکال نہیں سکتا اس نام نہاد سوشلس نظام کا نتیجہ یہ ہوا کہ ملکی اقتصادی سرگرمیوں سے کمپیٹیشن ختم ہو گیا ملک کے بازار غیر میاری سامانوں سے بھر گئے سرکاری اہلکاروں کے بڑے ہوئے اختیارات کی بنا پر کرپشن اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ کوئی بھی چھوٹا یا بڑا کام رشوت کے بغیر انجام پانا ناممکن ہو گیا نام نہاد نیشنلائزیشن کے نتیجے میں سرکاری ملازموں کی ایک عظیم فوج تیار ہو گئی جس کو یہ یقین تھا کہ وہ کام کرے یا نہ کرے مہینے کے آخر میں بہرحال اس کو تنخواہ مل جائے گی اس مسنوئی نظام نے ایک سینئر صحافی کے الفاظ میں پوری ہندوستانی قوم کو قاہل بنا دیا وغیرہ ازادی کے بعد ہمارے لیڈروں نے قوم کو سوشلسٹ ایکسپریس پر سوار کیا تھا وہ اس خوشفہمی میں مبتلا تھے کہ ملک تیزی سے عالی ترقی کی طرف جا رہا ہے اگر چالیس سال کے بعد جب اس سفر کی منزل آئی تو یہ حالت ہوئی کہ ملک انگریزی دور سے بھی زیادہ برے حال میں مبتلا ہو چکا تھا ہندوستان اپنی ازادی اور اپنے رقبے کے اعتبار سے دنیا کا تیسرا ملک ہے مگر ترقی کے جدید میار کے مطابق آج وہ دنیا کا 138 ملک شمار کیا جاتا ہے جبکہ اسی مدت میں سنگاپور اور جنوبی کوریا جیسے چھوٹے چھوٹے ملک ہم سے بہت زیادہ آگے جا چکے ہیں سوشلسٹ ایکسپریس پر سفر کرنے کے بعد ہمارے لیڈروں کو محسوس ہوا کہ وہ غلڈ ٹرین پر بیٹ گئے تھے اب ملک میں ایک نئی لیڈرشپ سور پکڑنے لگی ہے عرف عام کے مطابق اس نئی لیڈرشپ کو ہندو لیڈرشپ کہا جاتا ہے انہوں نے زور و شور کے ساتھ یہ کہنا شروع کیا کہ ازادی کے بعد جن لیڈروں کے ہاتھ میں ملک کی قسمت آئی انہوں نے قوم کو غلڈ ٹرین پر بٹھا دیا ہم کو وور دو تاکہ ہم صحیح ٹرین کے ذریعے تمہارے ترقیاتی سفر کو جاری کرسکیں بہت سے لوگ متاثر ہو گئے یہاں تک کہ 1998 کے آغاز میں انہیں یہ موقع ملا کہ وہ ملکی سیاسی قیادت پر قبضہ کر لیں ان نئی لیڈروں نے ہندوستان کو جس نئی ٹرین پر سوار کیا اس کو ایک لفظ میں ہندو ایکسپریس کہا جا سکتا ہے انہوں نے بڑے بڑے دعوے کے ساتھ قوم کو ہندو ایکسپریس پر بٹھا دیا اور اس کو فل سپیڈ کے ساتھ چلا دیا مگر صرف ایک سال کے تجربے کے بعد معلوم ہوا کہ ہندو ایکسپریس کا سفر اس سے بھی زیادہ تباہ کن ہے جتنا کہ سوشلسٹ ایکسپریس کا سفر ثابت ہوا تھا سوشلسٹ ایکسپریس کے سفر نے ملک کو اقتصادی اعتبار سے تباہ کیا تھا ہندو ایکسپریس کے سفر میں مزید نقصان یہ ہوا کہ آلہ انسانی قدریں بھی تباہ ہو کر رہ گئیں یہ ہندو لیڈرشپ راہ و پشت پا منزل کی ایک مثال ہے وہ آگے کی طرف سفر کے نام پر قوم کو پیچھے کی طرف دڑانا چاہتی ہے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اقبال احمد سوہیل مرہوم نے کہا تھا آگے ہے قدم پیچھے ہے نظر جانا ہے کہاں جاتے ہیں گتر مبہم ہے یہاں خود سمتے سفر نیرنگ زمانہ کیا کہیے ہندو لیڈرشپ کی سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ وہ اس کمزوری کا شکار ہے جس کو انگریزی میں کنڈیشن تھنکنگ کہا جاتا ہے یعنی لگے بھندے ذہن کے تحت سوچنا تقریباً سو سال پہلے شیری گرو گل والکر اور ڈاکٹر ہیٹ گوارٹ جسے ماضی پرست لوگوں نے اپنے محدود ذہن کے تحت انہیں جو سبق دیا تھا وہی ان کو معلوم ہے ان کی سوچ بس اسی کے دائرہ میں چلتی ہے ایسے لوگ صرف یہی کر سکتے ہیں کہ ترقی کے نام پر وہ ملک کو پیچھے دکیل دیں بدقسمتی سے انہوں نے اپنے محدود اقتدار کے زمانے میں یہی کانامہ انجام دیا ہے نام نہاد ہندو ایجنڈا کیا ہے وہ ملک کو ماضی کے اندھیرے میں دکیلنے کا دوسرا نام ہے وہ مفروضات یا توہماد کے ذریعے ملک کے ان مسائل کو حل کرنا ہے جن کے لئے سائنٹیفک سوچ اور حقیقت پسندانہ جد و جہد کی ضرورت ہوتی ہے مثال کے طور پر یہ ہندو لیڈرشپ عجیب و غریب طور پر یہ سمجھتی ہے کہ سکول کے بچے اگر وندے ماترم جیسے گیت روزانہ صبح کو گائیں یا ریڈیو اور ٹی وی پر ایک پیشہور گلوکار اس کو گاہ کر سنائیں تو ملک میں نیشنل سپیرٹ پیدا ہو جائے گی حالانکہ یہ تصور خوش فہمی کی حد تک بے بنیاد ہے صرف یہ کہ ایک حقیقت اس مفروضے کی ترتید کے لیے کافی ہے کہ پچھلی نیش صدی سے یہ گانے اتنی زیادہ بار گائے گئے ہیں کہ شاید ملکہ کوئی بھی شخص نہیں جس کے کانوں تک یہ آواز نہ پہنچی ہو اس کے باوجود نیشنل سپیرٹ کے اعتبار سے ہماری قوم دیوالیا پن کی حد تک خالی ہو چکی ہے وندے ماترم گانے والوں سے لے کر اس گیت کو سننے والوں تک تقریباً ہر ایک ہی آجی حالت ہے کہ ذاتی مفاد اور ملک کے مفاد میں ٹکراؤ ہو تو وہ بلا تکلف ذاتی مفاد کی خاطر ملک کے مفاد کو نظر انداز کر دے گا دیش بھکتی کے ان گیتوں نے عملن قوم کو صرف خویش بھکت بنا دیا ہے نہ کہ دیش بھکت حقیقت یہ ہے کہ گیتوں اور بھاشنوں کے ذریعے کبھی کسی قوم میں دیش بھکتی یا نیشنل سپیرٹ پیدا نہیں ہوتی اس معاملے میں عربی کا یہ مثل صادق آتا ہے یعنی لیڈر لوگ جو روش اپناتے ہیں اسی پروگرام کو عوام بھی اختیار کر لیتے ہیں ہمارے تقریباً تمام لیڈر کرپشن کلچر کو اپنائے ہوئے ہیں ایسی حالت میں یہ ناممکن ہے کہ عوام محض گیتوں کی بنیاد پر اس کے علاوہ کسی اور کلچر کو اپنائیں اس معاملے میں سب سے پہلے خود مسٹر لیڈر کو حقیقی معنوں میں مسٹر کلین بننا پڑے گا اس کے بعد ہی یہ ممکن ہے کہ ملک میں صحت مند روایات قائم ہو حقیقت یہ ہے کہ صاف سترہ ایڈمنسٹریشن ہی صاف سترہ سماج بناتا ہے جو لیڈر خود برشتہ چار میں ڈوبے ہوئے ہوں وہ برشتہ چار سے آزاز سماج کبھی نہیں بنا سکتے اسی طرح ہنٹو لیڈرشپ کے ایجنڈے میں اور جو چیزیں ہیں وہ بھی ملکی تعمیر کے اصل مسئلے سے متعلق ہیں انگریزی کی جگہ ہندی اور سنسکرٹ لانا مسجد توڑنا اور مندر بنانا دستور کی سیکلر دفعات کو ختم کرنا علیدہ پرسنل لا کی جگہ یقصہ سیول کورڈ نافذ کرنا ہندوستانیوں کے لیے انڈین کے بجائے ہندو کا لفظ رائج کرنا وغیرہ اس قسم کی تمام باتیں صرف کٹرپن کی علامتیں ہیں ان کا کوئی بھی تعلق ملک کے وسیع تر قومی مفاد سے نہیں ہندو ایجنڈے کے علم بردار ایک بہت اہم حقیقت سے نواقف ہیں کہ ہندو ایجنڈے کے راستے کی رکاوٹ ملک کا کوئی فرقہ یا گروہ نہیں ہے بلکہ اس ایجنڈے کا اصل مخالف وقت کا عالمی سلاب ہے آج پوری کی پوری دنیا ہندو سے مختلف ایک اور سماج کی طرح جا رہی ہے اس نئے عالمی سماج میں ہندو کا کوئی مقام نہیں حتیٰ کہ اگر نئے عالمی افکار کے نئے سلاب کو نظر انداز کر کے اپنے ملک میں ایک علیدہ جزیرہ بنانا چاہیں تو گلوبل ویلیج کے اس دور میں وہ کبھی بننے والا نہیں ایسی کوئی کوشش ایک چلتے ہوئے ہاتھی کی دم میں پتنگ باننے کے ہم مانا ہے اور یہ ایک معلوم حقیقت ہے کہ ایسی پتنگ کبھی ہاتھی کی دم میں نہیں بنتی بلکہ وہ ہوا میں اڑ کر رہ جاتی ہے اصل یہ ہے کہ سوشلسٹ ایکسپریس یا ہندو ایکسپریس دونوں میں سے کوئی بھی ملک کو اس کی منزل پر پہنچانے والی نہیں ہم کو ہماری منزل مقصود تک جو ٹرین پہنچائے کی وہ صرف تعمیر ایکسپریس ہے نہ کہ کوئی اور ایکسپریس تعمیر ایکسپریس سے ہماری مراد یہ ہے کہ ملک میں تعلیم کو عام کیا جائے فرقہ ورانہ نفرت کی باتیں ختم کی جائیں سیاست میں ووٹ بینک بنانے کی پالیسی کو ترک کیا جائے سرکاری دفتروں سے رشتہ چار کا خاتمہ کیا جائے حکومت اپنی پوری طاقت کو استعمال کر کے ملک میں بہترین انفرسٹرکچر وجود میں لائے مذہب کو سیاست سے الگ رکھ کر لوگوں کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ اپنے اپنے دائرے میں جس مذہب کو چاہے اختیار کر لیں اور قومی پالیسی کو تمام طرح سیکولرزم یا عمومی مفاد کی بنیاد پر قائم کیا جائے دنیا کے جس ملک نے بھی ترقی کی ہے اس نے اسی تعمیری منصوبے کو اختیار کر کے ترقی کی ہے ہندوستان کو ایک ترقی آفتہ ملک بنانے کے لیے بھی اس کے سوا کوئی اور دوسرا طریقہ نہیں